اسلام علیکم دوستو خوشیہ مدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر دوستو کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ٹکمو جو کی اپلیکیشن ہے ایک والیٹ ہے جسے کہ یو آر پہ موبائلی پہ والیٹ ہے جسے ابھی اس میں آفر چل رہی ہے ٹکمو پہ جو تین پرسنٹ کیش بیک جس کی آج آخری تاریخ ہے یعنی اگر آج کے دن بھی آپ پیسے بھیج دیں تو آپ کو آج شام تک یعنی ابھی بھی سعود عرب کے اندر تین بجے ہیں تین گھنٹے اور بھی ہیں تو اب آپ پیسے بھیجیں گے تو آپ کو یہ کیش بیک میں دے گا مگر لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ٹکمو میں ہماری پیمنٹ ابھی بھی ہولڈ میں چل رہی ہے اور ہماری پیمنٹ رسیب نہیں ہوئی ہے جن دوستوں نے آکاؤنٹ پہ بھیجے ہیں جن دوستوں نے نام پہ بھیجے ہیں وہ صرف اس جو جیسے کہ کوئی آہ کسی آن لائن چیز بائی کرتے ہیں تو ایک آرڈر سسٹم آتا ہے تین اپشن ہوتے ہیں جس میں پروسسنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ آکاؤنٹ ٹراسفر کرنے کے بعد کیش بیک آپ کو ملتا ہے مگر کچھ دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ پیمنٹ جو بھی دوست کر رہا ہے وہ پیمنٹ اس کی ہولڈ میں جا رہی ہے دوستو مختلف ویڈیو بنا رہے ہیں کہ فلا 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 اور سب سے پہلے بات تو آپ کو بتاتا چلوں گے اس میں اگر آپ اس کا ہیلپ لائنپ کا نمبر بھی ٹرائے کریں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک کٹ جاتی ہے پھر آپ ٹرائے کرتے ہیں دکال نہیں لگتی ہے کہ بھی بار بار کٹ جاتی ہے تو اس کا مین سلویشن کا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے ہندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سبب اس کا کیا ہے اور آپ کو لوگ وارڈ سب اس کا گروب بتائیں گے جیسے ٹویٹر پہ بتائیں گے اس کے بعد جی میل کی بتائیں گے طریقے کار مگر یہ اتنی پرانی اپلیکیشن نہیں ہے جو حال ہی میں یہ لانچ کی گئی ہے ویسے تو یہ اس کو لانچ ہے تو بہت ٹیم ہو گیا ہے مگر یہ فیمس نہیں ہوئی تو ابھی اس کے ایک لاک پلس سبسکرائج یعنی اس کے فالورز ہوئے ہیں یا ڈاؤنلوڈر ہوئے ہیں اس کے بعد اس کے اگر آپ کے ریویو کی بات کی اتنی اچھی بریویو نہیں تھی مگر دوسرے ابھی جو انہوں نے کیش بیک دینے شروع کیا بہت آفرس دینے شروع کی ہے تو یو آر پہ اور موبائلی پہ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے فیلحال تو اس کے اگر تین چار پانچ سو کے اوپر پیسے پانچ سو تک پیسے بھیجے تو آپ کو یہ کیا ہے کہ تین پرسنٹ کیش بیک اور فری میں پیسے آپ جانے ہیں اگر اگر یہ فری والا سسٹم دوسروں پہ بھی ہے مگر یہ ختم جب اوفر ہو جائے گی تو اس کا جو ٹیکس ہے تین ر ریال پینتالیس پیس ہے ہاں حلالے ہیں تو دوستو بات کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے بات جو ہم آپ دوستو کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے وہ میں اپنے ٹک موقع اوپن کرتا ہوں ہسٹری میں اوپن کرتا ہوں تو یہ والی میرا تیرہ سو پیرمنٹ انٹرنیٹ ٹرانسفر جو کہ میں نے بینک میں بھیجے تھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹریکر ہے اس پہ جو آپ کو میں نے کہا تھا ٹریکر کا حساب ہے تو یہ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ ستے ہیں ٹرانزیکشن انٹیٹیوز ایڈیڈ اس کے بعد دوسرا اپشن آتا ہے ہولڈ یعنی یہ پیمنٹ جو تھی کہ سات بچ کر ایک اتیس منٹ میں جو ان کے بعد انہوں نے یہ چینج گر دیا اس کے بعد پہنچنے تھی ایک بچ کر چالیس منٹ میں میں نے دو مارچ کو یہ پیمنٹ ٹرانزیکشن کی تھی تو یہ ادھر دو بچ کر دس منٹ لکھے ہوئے تھے مگر ابھی انہوں نے سات بچ کر ایک اتیس پی ایم کر دیا ہے دو تاریخوں پس پیمنٹ ویسے بھی نہیں پوچھی تھی اس دن اس کے بعد پیمنٹ سکسسفولی اور سائیڈ میں ایک ڈوڑ کا نشان دیا گیا ہے تو دوست اب آپ سوچتے ہیں ریفرنس نمبر یہ ہے جنہوں دوستوں نے نام پہ بھیجا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس نمبر یہ آپ کے سامنے ہے اس کو میں نے دورا ہورڈ کر دیا ہے یعنی اس کو چھپا کے رکھا ہے کیونکہ یہ سیکیور چیز ہر چیز ہوتی ہے لازم کرنے چاہیے کیونکہ یوٹیوب کی یہ پولیسی بھی ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کہیں گے آپ کی ہولڈ می ہے مگر دوستوں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کل رات پیمنٹ اکاؤنڈ میں پہنچ چکی ہے میں پاکستانی ہو پاکستان میں پہنچ چکی ہے اور در سے میسیج آیا کہ پیمنٹ اکاؤنڈ میں آ چکی ہے اور میرے پاس میسیج آیا ہوا ہے مگر یہ ابھی تک ادھر ہولڈ می ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ٹکمو ابھی یہ فیموس ہو رہی ہے اور لوگوں نے کیش بے کے وجہ سے زیادہ پیمنٹ اس میں یعنی ٹرانسفر کی اور اس میں یعنی ٹرانزیکشن کی ہے اس وجہ سے یہ کچھ اس کی سرویسز شاید اتنی زیادہ نہیں ہے اور لوگ اس کی یعنی اس ٹکمو میں کام کم کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی جو کال ہے ہیلپ لائن میں کام نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا ڈون ہو گیا ہے اور یہ ایرر کا مسئلہ آ چکا ہے اور یہ ہولڈ می پیمنٹس جو دو مارچ سے اس کے درمیانی ایک مارچ مارچ سے لے کر یہ ہولڈ می سٹارٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو دوستو آپ کو فلا فلا کرتے بتائیں گے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات اگر نام پہ بھیجا ہے تو یہ جو آپ کو میں نے ریفرنس نمبر بتایا یہ بینک میں جا کے دکھائیں کہ میرے پیمنٹ آ چکی ہے تو ہنٹر پنسر یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ اگر نام پہ بھیجی ہے تو آ چکی ہوگی آپ ادھر سے ریلیز کر سکتے ہیں نکلوا سکتے ہیں اگر اکان پیمنٹ میں جا کے چک کروا سکتے ہیں کہ پیمنٹ میری آیا آ کے آئی نہیں ہے کی نہیں ہے اور بات کرتے ہیں کیش بیک کیش بیک یہ جو اسیو ختم ہو جائے گا یہ جو مسئلہ ہے ان کا جو ٹیکنیکل اسیو ہے وہ جب ختم ہو جائے گا تو آپ کا کیش بیک بھی آپ کے اس میں والیٹ می یعنی ٹکم آمی آ جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ اس انفرومیشن کے بعد آپ کو مطمئنی مل چکی ہوگی کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میری پیمنٹ ہولڈ ہو گئی تو ابھی میں کیا کروں کیا مسئلہ گیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے صرف آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ ادھر کسی کنٹری پر پیسے بھیجے ہیں تو آپ کو کوشش کرنے کے ایک دو دن ہو گئے ہیں تو آپ کو چیک کروانے چاہیے نام پر بھیجے ہیں تو ریفنس نمبر اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ ادھر جا کے ایٹی ایم کے ذریعے یا بینک والوں کے پوچھ سکتے ہیں کہ میری پیمنٹ ادھر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے تو دوستو ہاپ ہے کہ آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی رکی ہوگی اگر کو کوئی بھی سوال ہے کہ اس پی ہولڈ کے وجہ سے پیمنٹ ہولڈ ہوئی ہے تو آپ کی پیمنٹ ضائع ہونے کا خطشہ ہے تو یا بہت دن ہو گئے ہیں تو آپ مجھ سے کمیٹ بھی بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو مطمئنی کے ساتھ اس کا طریقی کار بتاؤں گا اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنے دعا بھی یاد رکھے گا تب تک کے لیے باباہ السلام علیکم